بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اس ویڈیو کلپ میں آپ کو یہ بتا جاتا ہے کہ کل جب میں نے ہائیبرڈ کنولا کے پنٹالیس من پیداوار کے والے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تو ٹوپر ٹیک سنگ کے محمد عرف چیئر مین صاحب ہیں اڈا مریض والا کے قریب ان کا گاؤں ان کا اڈریس آپ کو فون نمبر بھی دیا جاتا ہے انہوں نے مجھے فون کر کے بتایا کہ سات اکڑ زیرو بائی بی کاست کیا اس کی پچاس من فی اکڑ پیداوار متوقع دیکھ سکتے ہیں تو واقعی میں نے پھر آج اس کا مشادہ کیا موقع پہ جا کے میں نے دیکھا کہ بارہ کتوبر کاستہ آئیبرڈ کنولا جسے صرف تین سو کرام بیج فی اکڑ استعمال کر کے یعنی دو کلو کی ایک تھیلی جائے اسے سات اکڑ انہوں نے بیڈز کے کناروں پر چپے سے کاست کی ہے فی اکڑ اٹھارہ ہزار پودے لگائیں انہوں نے یعنی اٹھارہ ہزار پودے فی اکڑ کاست کر کے اس نے کوئی ڈی اے پی خواہد نہیں ساڑھے بارہ کلو پیچ تالی استعمال کا کیا پھول آوری پر ساڑھے بارہ کلو تیرہ دو ترہ تالیس وات اگرو ایک ایک سے ڈیڑھ بوری یوریا اور دو دو کلو کر کے انہوں نے تقریباً تین مرتبہ سلفر استعمال کی یہ خواہدیں استعمال کی ہیں میری سمجھ کے مطابق یہ جو ہے نا سات اکڑ سے ساڑھے تین سو من تین سو من پیدا باری یقینی ہے بلکہ عارف صاحب نے بتایا کہ قربو جوار کے دہات اور دوسرے لوگوں نے پندرہ ہزار پیفی مان کے حساب سے اپنے گار کا تیل نکلوانے کے لیے نا ان سے کام از کم ایک سو پچاس مان کی اڈوانس بوکنگ کروالی ہوئی ہے دیکھیں یہ یہ فصل تقریباً ایک ہفتے بعد کٹائی کے لیے تیار ہے جو صاحب اس کا نظارہ کرنا چاہتے ہیں وہ دیکھیں آپ حران ہوں گے یہ کیسی زبردست چیز ہے اس پر کوئی فنجے سائٹ کا سپریہ نہیں کیا گیا گیا گردہ گرد صرف کون فیڈ آر تیلے کے لیے چاروں طرف سپریہ کی اندر بھی نہیں کی کیونکہ بہت بڑی طاقتور فصل تھی یہ کوئی جڑی بوٹی مارا زہر سپریہ نہیں کے بلکہ تھیننگ اور گوڑی جو نا وہ پچیس سو روپے فی اکڑ کے صاحب سے کروائی اور بس یہ آپ کو اس لیے بتا جا رہا ہے کہ اس کا تین چار سو گرام فی اکڑ یہ کھیلیوں کے کناروں پہ کاش یا پلانٹر سے کاش یہ یہ چیز جو ہے نا اس کی بالکل حیران کن ہے اس بلکہ اس کا یہ سن کر آپ کو مزید حرانی ہوگی اتنی تیز ہوا چلی ہے گردو نوا کی گندم گری پڑی ہے لیکن یہ سب بدماش کو کوئی پرواہ نہیں ہے بالکل کھڑا ہے کورے کا بھی اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا یہ کنولا خاندان کا یہ تو آپ اس کو گلو باٹی کہہ لیں اگلے سال جو نا ہائیبرڈ کنولا کے وسیع پامانے پرکاشت کے امکانات موجود ہیں ہمارا سپر کنالا اور سپر آیا جو نا ان کا تو مقابلہ ہی نہیں اس کے ساتھ کتھے اکبر بادشاہ تھے کتھے گنگو تیلی پچھلے سال کے بارکس اس سال جو نا موسم ویسے ہائیبرڈ کے حوالے سے زیادہ سازگار جا رہا ہے ورنہ لیٹ کا اس کے صورت میں اس کا دانہ بھی شریفل ہو سکتا ہے اگر ہیٹ ویو چلے تو دیکھیں جی آپ عارف صاحب سے فون پر بات کر سکتے ہیں موقع پر جا کر دیکھ سکتے ہیں واقعی بڑی زبردست تو ریکارڈ پیداوار ہو سکتی ہے عارف صاحب اور میانزال صاحب کے جب ان کی پیداوار آنے ہی ہے اس کے بعد بھی آپ کو اس سے آگاہ کیا جائے گا